اچھا ہم یہاں نہیں رہے مہینہ پورا تو دیکھیں کیسی حالت کر دیا میں نے کر رہا ہے کپڑے پریس کل پروگرام بن رہا ہے میرا جانے کا ڈہر کی موسم گائز کافی خراب ہو گیا اور یہ دیکھیں میں نے گائز ابھی سو نہیں لگا تھا ابھی میں نے بیلو گرانڈی اسلام بھائیز کیسے ہیں سب عمید کرتا ہوں سب ٹوٹا گو گئے میں ہم حمد ارپاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب دل ارپاد اس میں آج بھی لوگ بہت ہی لیڈ شروع ہو رہے ہیں شام کے سارے سارے پانچ بج رہے ہیں ابھی شام کے آج بھی لوگ بہت ہی لیڈ شروع کر رہا ہوں کیونکہ ڈیوٹی تھی اور اس کے بعد میں آکے سو ہو گیا تھا یہاں مچھر اتنے ہے کہ دن کے وقت بھی جو میں نے مچھر دارے لگائی ہوئی ہے دن کے وقت بھی مچھر نہیں چھوڑتا یہ حال ہے اور یہ میں نے جھاڑو اٹھایا ہے چار پائی رکھی ہوئی ہے باہر یہ نہیں یہ یہ نیو چار پائی ہے اس کو اوپر شفٹ کرنا ہے روم کے ہونے کے لیے میں اگر صفائی کر لو اس کی مٹی دیکھے کتنی رہے ہیں اس پہ یہ نہیں چار پائی ہے اس کو روم کے اوپر شفٹ کریں گے گرمیوں کو نا اوپر سوتے ہیں اس لیے پھر اس کو اوپر شفٹ کر دیں گے تاکہ اکھا بچھلاڈے کے ضرورت نہ پڑے ہے تو کافی مٹی اس پہ کرتے ہیں کچھ اس کا حال سیدھا کرتے ہیں اس کو پہلے ابھی اوپر دو چار پائی ہیں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ میری نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کس نے رکھی ہوئی ہے اوپر یہ ایسے ہی پڑی ہوئی اس پہ کوئی نہیں سوتا میں سے کبھی کبھر میں آکر سو لیتا ہوں اس پہ رات کے وقت یہ چار پائی تھی میری تو یہ دھوپ کی وجہ سے ساری خراب ہو گئی ہے اور یہ یہاں سے کوئی کھول کے لے گئے ہیں یہ حالات ہیں یہ باہر ہی پڑ رہی ہے بارش میں ہر چیز تو یہ خراب ہو گئی تھی اسی پہ سوتا رہا ہوں میں اپنے چار پہ دیکھیں میں نے کیسے لٹکا دیا یہاں پہ کیونکہ میں نے کسی کو کہنا نہیں ہے کہ اٹھا کے اوپر رکھوا دیں میرے ساتھ تو یہ میں نے ایسے کھڑی کر دیا ہے اس کو اٹھا کے اوپر شیفٹ کرتے ہیں اٹھا کے اس کو یہاں رکھ دیا ہے شیفٹ کر دیا یہاں پہ تو یہ جو ہے نا یہی ابھی پڑی رہے گی جب سونا ہوگا تو اٹھا کے سیدھی کریں گے اس کو نیچے پھیک دینا ہے ابھی اس کو نیچے رکھ دیں گے اسی روم میں جہاں سے وہ اٹھائی ہے تو اس کا ہمیں ابھی کوئی فیدہ ہے نہیں ویسے ضرورت ہی نہیں ہے ابھی اس کی ہمیں یہ اٹھاتے ہیں اور یہاں سے ویو دیکھیں یہ سامنے پلانٹ ہے یہ سامنے مسجد ہے یہ والی گھاس کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ ایریہ دیکھیں میل ابھی بند ہے تو شوڑ شرابہ کوئی نہیں ہے اس وقت ابھی بلکل خاموشی چھائی ہوئی ہے ہر طرف اور ویسے بھی چھوٹیاں کرابڈے ہوتا ہے اس کے بعد سیزن کے بعد پندرہ پندرہ دن کے چھوٹی ہوتی ہے ویسے عید بھی آگئی ترمیان میں اور چھوٹی بھی دیتے ہیں انہوں نے سب کو بلکل خاموشی چھائی ہوئی ہے ہر طرف صرف ہم ہی ہیں ہم بھی دو دن پہلے یہاں آئے ہیں کیونکہ ہمیں بھی فارغ کر دیا تھا انہوں نے تو دو دن پہلے ہمیں انہوں نے بلایا ہے تو یہ بھی سامنے جہرہ جامن کا درخت لگا ہوا ہے یہ بھی ماشاءاللہ پھل کے ساتھ لگا ہوا ہے فل اچھے طریقے سے اس کو کہتے ہیں نا وہ پھل لگا ہوا ہے اس کو میرا خیال میں اتنے پتے نہیں ہوں کہ جتنا پھل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کو میں ذرا چار پھائی اٹھا کے نیچے رکھ دوں آئے ہیں ابھی کچھن میں مولوی صاحب پھل بنا رہے تھے ہاں پر پہنچو ہے مولوی صاحب آپ کا کام مولوی صاحب پھل بنا رہے ہیں اچھا ہم یہاں نہیں رہے نا مہینہ پورا تو دیکھیں کیسی حالت کر دیا درختوں کی اس کو کسی نے بھی پانی نہیں لگایا سارے سوگ گئے ہیں نیچے سے ساری زمین خوشک ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی پتے نکال رہے ہیں تھوڑے تھوڑے ابھی موسم ہے میرا خیال میں اس کی نکلنے کی یہ تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ویسے میں ہوتا ہوں تو میں جب بھی نہانے جاتا ہوں یا پانی لے جاتا ہوں تو پانی لے کے آتا ہوں ان کو پانی دے دیتا ہوں ہمیں ایک مہینہ ابھی یہاں نہیں رہے تو یہ حالت ہے سارے سوگ گئے ہیں درخت پھر اب ان کو پانی دینا شروع کریں گے کیونکہ ابھی گرمیاں آگئی ہیں کلر پنکھا چلائیں گے کلر پنکھا بھی اوپر لگا ہوا ہے جیسے کلر پنکھا چلے گا تو اس کو پانی جب دیں گے تو ان کو بھی پانی دیا کریں گے یہ ایسے ہی بڑے ہوئے ہیں میں نے پوری سردیاں ان کو پانی نہیں دیتا فیسے میں لیکن ابھی جو ہے پانی لے کے آتا تھا نہانے جب جاتا تھا پھر میں ان کو ڈال دیتا تھا پانی ابھی جیسے ہی دوبارہ ان کو لگائیں گے پانی دیں گے پھر اب ان کو پانی لگائیں گے پھر یہ سبس ہو جائیں گے یہ بھائی گھوم رہا ہے بردی میں یہ دیکھ یہ موبائل جو لے گھوم رہا ہے اس کا موبائل چوڑی ہو گیا وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لوگ اگر آپ نے دیکھا تو جب ہم گھوٹکی آئی ہیں گاڑی پر سیلری لینے کے لیے اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ آیا 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 یہ دویل آئی ہیں تو اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ چلو ہمارے ساتھ لیکن یہ نہیں آیا یہ کہتا ہم نے دو طریقہ جانے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ یہ جب سیلری لینے کے لیے آیا ہے یہاں پہ پانسو رو پھکرایا لگا کر آیا ہے اور پانسو لگا کر واپس بھی گئے ہیں سادگابات نئے جیسے نکلا ہے سکھر اکس پر باتھا ہوا تھا تو پرانے ڈے پہ گاڑی رکھنی تھی وہاں پہ اتار درنے تھے بندے انہوں نے میرا خل بھی یہ لیٹ ہو گیا تھا تو یہ جیسے ہی اترا اس کی جیب کٹی گئی تھی جیب بھی ایک تھی اس کی اس ہی میں موبائل تھا اس ہی میں وائلٹ تھا اس میں تقریباً پچیس سے تیس ہزار پچھال رہی تھی اس کی کچھ گھر سے بھی لے گیا ہوگا پیسے اب بتا رہا ہے کہ ایسے سمجھے کہ یہ جو لڑکا کھڑا ہے اس کو جب پوچھتے ہیں تو پھر کہتا ہے نا پوچھو کیا ہوا ہے میرے ساتھ لڑکے کہہ رہے کہ اس نے مزاک کی ہے اسے ہوں نہیں سکتا اس نے مزاک نہیں کر سکتا گھر کی پھر افیاری پہ درجک رادی ہے اس نے تھانے میں کیونکہ اس کا ابو بھی پولیس والا ہے دیکھو اب کیا حال نکلتا ہے اس کا موبائل ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کپڑے نہ میرے پڑے ہوئے یہاں پہ وہ دینے ہیں میں نے دھو بھی کو اس سے شاپر ایک نکال لیتے ہیں شاپر میں نے سمبال سمبال کر رکھے ہوئے یہاں پہ پھر جلدی سے ملتا نہیں ہے شاپر نکلا بھائی بہت اتنا صحیح چاپ بھی لیتے ہیں گھر سے لے کے ہوں کپڑے میں یہاں پہ نا ہمیں کپڑے جو ہیں نا وہ مطلب 30 یا 40 روپے میں دھو کے دے دیتے ہیں یہ کٹن کا سوٹ ہے میں نے یہ پہنا ہوا تھا چیزے میں ہم نے ڈیسٹ پہ جانا تھا لیکن گئے نہیں تھے یہ اگر وہاں ہم سٹی میں کرائیں مطلب اپنی میں تو ڈیڑھ سو روپے لیتے ہیں یہاں پہ چالیسو روپے میں کپڑے دھو کے دے دیتے ہیں میں ان کو شاپر میں ڈال کر دے دوں وہ بھائی جا رہا ہے اس کو دیتا ہوں وہ جا کے دھوپی کے دکان پہ دے گا میں نے کپڑے پریس کل پروگرام بن رہا ہے میرا جانے کا ڈیہر کی تو یہ کپڑے میرے رکھے ہوئے ہیں دھوئے ہوئے ہیں گھر سے لے گیا تھا میں تو ان کو پریس کرتے ہیں کل پھر جائیں گے ڈیہر کی اس ترینے سے رکھی ہوئے شاپر میں کیونکہ ہم جب گئے تھے نا گھر یہاں سے تو سمان سارا لے گئے تھے ہم ساتھ ہی تو یہ گھر سے بڑا بھائی آیا نا میراج صبح کل وہ گیا تھا تو اس کو میں نے کہا تھا یا واپس لینا نا اس تری کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی بھی چیز رکھنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم گئے ہیں نا یہ پیٹی پڑی ہوئی ہے میرے سامنے والی وہ اس کے اندر میں میں نے شوز رکھے تھے اپنے یہ ہمارے نیو شوز ہیں میں نے اس میں رکھے تھے اور میں نے پیٹیوں کو تلہ لگا دیا تھا تب بھی یہ میرے پاس نہیں تھی تو جناب ہم کر گئے پیچھے سے کسی نے شوز تھا لیا اب کیا کہیں بندہ بھی کوئی اپنا ہی ہوگا باہت کا تو ہولی سکتا جس نے یہ اٹھائے گا کیونکہ وہ کسی اور کے تام کے ترہے میں جس کے تام کے ہیں وہ ہی اٹھائے گا دار لگا لو اسے نا اس کو یہ رہا رکھتے ہیں یہ چار پئی نے میری ہے یہ چار پئی اس کے ساتھ ہی پڑھی ہوئی تھی یہ جو پیٹی ہے نا یہ یہاں پڑھی ہوئی تھی جب ہم سمان اپنا لینے کے لئے آئے تھے میں نے کہا جو ضروریات کا سمان ہے وہ جو ہے نا ہم گھر لے جاتے ہیں جب یہ بلائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے کیا کریں کیونکہ پتہ تو تھا انہوں نے بلانا ہے لیکن جس چیز کا ہمیں ڈر تھا نا بعد میں ہوا ہوئی یہ چار پئی پہ میرا بستر بڑھا ہوا تھا ایسا ہی تو جب میں باپس آیا ہوں اس حمال اٹھانے کے لئے تو یہ جو چار پئی نے میری یہاں پڑھی ہوئی تھی اس جگہ پہ یہ چار پئی کھڑی تھی یہ چار پئی درمیان میں پڑھی ہوئی تھی یہ بھی ایسا ہی پڑھی ہوئی تھی کھڑی کرتی تھی کسی نے مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جب ہم گئے ہیں نا یہاں سے پیچھے سے لوگوں نے تلاشی بھی لیا یہاں سے کہ کوئی چیز ملتی ہے جو چیز ان کو ملی ہے وہ اٹھا لی ہے یہ بھرا پڑھا ہوئی نا ایسا نا اس بھائی نے وہ باہر بٹھے ہوئے ریاض اس کا نام ہے اس نے چھپا کر رکھ ہوئے تھے اس پیٹی میں اس پیٹی میں تھا یہ اپنی باہر چھپا کر رکھے ہوئے تھا اس نے وہ اس کے کام کے تھے تو وہ بھی کس نے اٹھا لی ہے یہ حالت ہے بھائی باہر کے تو ہیں نہیں سارے سارا سیزن جب آف ہوا تو ہر کو گھر چلا گیا تھا تو آپ ہی چھپا کر رکھے ہو نہیں drugi ہمارے ہی اپنی بھائی بنجا ہوں وہ شوس میں زہن میں تو ہیں جب کبھی کسی نے پینا چھین ہوں تو ہمیں چھین لینے صرف دیوٹی نا اٹھا ابھی جو ہے کہ میں کپڑی پریس کٹ لوں جب دیکھتے ہیں موسم بھی خراب ہو گیا یہ دیکھیں یہ بجلی چمک رہی ہے دیکھیں اس طرف سے بارش ہونے کے امکان ہے بارش ہو رہی ہے اس طرف دیکھیں کیسے بجلی جو اینے چمک رہی ہے یہ سارا بادل آئے ہوئے ہیں اس طرف مجھے لگتا ہے بارش زور و شور سے ہو رہی ہے یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے کپڑے پریس کر لیا ہے میں نے وہ جرک کے نیچے رکھے ہوئے ہیں کپڑے اور مچھلائیں لگی ہوئی ہے موسم کافی خراب ہے میں سوچ رہا ہوں کہ انتہا نہیں لی اٹھ جاؤ نہیں تو کل میں باہت سویا تھا یہ چار پئی پڑھئی ہے سامنے میری یہ والی تو کل میں یہاں سویا تھا لیکن آج موسم کافی خراب ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اندر نے سوچا ہے اس سپون سے کیونکہ یہ دیکھیں ابھی تک بھی وہی صورتحال ہے اور بادل یہاں تک آگیا ہے سامنے تک یہاں چاند ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا بھی موسم کافی خراب ہو گیا ہے بہتر یہی ہے کہ اندر سکون سے سو جاتے ہیں تاکہ پھر رات کو اکسنا نہ پڑے جو بھی ہوگا بارش ہوگی جو بھی ہوگا پھر وہ باد میں دیکھ لیں گے چار پئی میں نے رکھی ہوئی ہے باہر وہ بھی میں جو یہاں سوچ رہا ہوں کہ اندر ہی رکھ لوں چین کر کے کائی جدبر ہی لیٹ گیا ہے اگر میں نے یہاں پہ مچھت بہت زیادہ ہے یہاں دکھاتا ہوں ابھی بھی یہ دیکھیں ابھی یہ آ گیا ہے ہر پنکھائی بھی چل رہا ہے اس طرف یہ بھی دیکھ پھر بھی دیکھ لیں رات میں سویا ہوا تھا تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی اتنی نہیں تو میں وہ رات بھی دکھاتا ہے اب اس طرف بہت مچھا رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی اسے جو ہے نا آرہے اس طرف بہت ہی زیادہ مچھا رہے ہیں یہ دیکھوں باہر اڑتے پھر رہے ہیں یہ جسٹی مرگی مکھی ہوتی ہے نا اسے جسٹی مرگی مچھا رہی ہیں یہاں پہ یہ مچھردانی کے بینہ یہاں بنا جو ہے نا کچھ کل ہے مرانیوں کو کچھ لگا ہے اچھے لکھر رہے ہیں یہ لوگ ستاہیر ہوں گے گوسم خراب ہے اس کے دنسو نا پڑے گا میں نے سو نہیں لگا تھا ابھی میں نے بلو گرانڈ کیا ہے میں نے ابھی تو یہ بارش شروع ہو گئی ہے اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہے میں بڑی مشکل سے بھاگ کے کمرے میں آیا ہوں باہر نکل گیا تھا وہاں پڑے کڑے تھے کسی لڑکے کے وہ ہمارے سیفٹی کا ہی ہے اس کو کپڑے میں لے کے آیا ہوں موبائل بھی پانی کے در دے گیا تھا بس دماغ نے کام نہیں کیا موبائل بھی لے کے دار پڑا پڑا کافی تیز بارش ہو رہی ہے ابھی پانچ منٹ نہیں ہوئے میں نے بھی لوگ انڈ کیا ہے میں نے لیکن پھر سے سٹار کر دیا کہ موسم زبردست بن چکا ہے ہوا تیز آ رہی ہے یہ دروازہ میں نے کھولا ہی ہوئے تاکہ ہوا جو تھنڈی تھنڈی آئے یہ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو اسیون چکرانوں دیکھیں کیسے بارش آ رہی ہے لائٹس ہیں یہاں پہ تو اس کے سامنے سے گزورتی ہوئی جو بارش ہے وہ نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ مچھر بٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں سے اندر آ گیا یہ نزدیک سے نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں ابھی نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے بٹھا ہوگا ہے پتہ نہیں کہاں سے اندر آ گیا اس کو مارتے ہیں تب ہی جا کہ یہ سونے دے گا نہیں تو ایسے یہ جگہ پہ بھی یہ کار لیا نا اس نے تو راز ساری کجلی ختم نہیں ہونے اس کی پھر زہر ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس میں سونے دیتا پھر یہ زہر میں ڈھونڈ کریں اس کو مار دوں یہ بٹھا ہوا ہے سامنے موسیقی موسیقی